جو سولر پر لگا ہوا ہے پیرس اندر وہ فصلیں جو اتیار ہو رہی ہیں گندم کی تو اس کے علاوہ بلکل دیسی ہیں وہاں پہ ایک ٹیویل تھا لیکن یہاں پہ تین تین لگے ہو گئے یہ تھا وہ ڈیم جو آپ کو دکھانا چاہتا امید آپ کو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک لازمی کریں اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیب چینل کشمیری ولاک اور میں ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں عادل باکشاہ اور آج میں موجود ہوں اپنے گاؤنپور والا کے اندر تو آپ کو دکھا جاتا ہوں اپنا گاؤں بھی پوس ہم نے ہمارے گاؤں کی جو خوبصورت مسجد ہے آپ کو نظر آرہی ہوگی وہ مسجد ہے جی اور ابھی کسی بندے کا میں یہاں پہ انظار کر رہا ہوں تو وہ جیسے ہی آتے ہیں تو ہم انشاء موسیقی سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارا جنازہ گاہ اس کے ساتھ کی یہ قبرستان اکول بالا کا اور یہ سامنے سے روڈ گزر رہی ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو جنازہ گاہ کو تعمیر کیا گیا ہے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے تو ابھی یہ قبریں دیکھ سکتے ہیں ہمارے کون کے جو ابھی لوگ ہیں ان کی قبریں یہ موسیقی 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 ہمارے گاؤں ہمارے گاؤں کے اندر وہ فصلیں جو تیار ہو رہی ہیں گندم کی تو اس کے علاوہ آپ کو دیسی سبزیاں کھلاتے ہیں سال کے طور پر گھنگلو ہو گئے مولیاں ہو گئیں وہ بھی آج آپ کو کھلاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مدہ آئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو جو بلکل ہی ڈیفرنٹ ہونے والی ہے کافی دنوں سے میں نے یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیو نہیں ڈالی اس کی کچھ وجہات تھی وہ میں آپ کو انشاءاللیکس آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کے سات شیئر کروں گا تو آج جو وہ جسٹ آپ کو گاؤں کا وزٹ کروائیں گے آگے پیچھے کے تھوڑے علاقے دکھائیں گے اگر ٹائم ملا تو لیکن فیلال پہلے آپ کو یہاں پہ کچھ سبزیاں چیک کرواتے ہیں بلکل ہی جو دیسی سبزیاں کوئی اس میں جو ان وہ ملاوٹ نہیں ہے ملا تو تو اس کے ساتھ یہ ہمارے گاؤں کا جو قبرستان ہے بڑا ہی خوبصورت اور اس سائیڈ پہ گو بھی لگی ہوئی ہے یہ ساری گو بھی اور مطر اس سے آگے وہ اس سے آگے مطر لگے ہوئے ہیں یہ گو بھی ابھی اس کا اس کے پھول نہیں لگے ابھی میں گاؤں گلو کو اچھا سا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آج یہ دیکھیں جی بہت خوبصورت اب اس کو آپ کے ساتھ کھا کے شیئر کریں گے یہ سارے گونگلو لگے ہوئے ہیں بلکل دیسی اس کے علاوہ یہاں پہ ایک بڑا ہی خوبصورت قسم کا جو ہے وہ پانی کا نظام ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آج شیئر کرتے ہیں کس طرح کا پانی کا سسٹم لگا ہوا ہے کیونکہ ہمارے علاقے میں اس طرح کا پہلے کوئی پروجیکٹ نہیں اس طرح کی پانی والا نظام اس طرح کا آپ کو ہمارے پورے اردالہ بمبر میں نہیں ملے گا شاید میرپور میں بھی نہیں ملے گا ہمارے جو اردگرد کے علاقے ہیں یہاں پہ تو اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سولر سسٹم لگا ہوا ایک دو تین چار چار اس کے پول لگے ہیں ان کے اوپر ایک اوپر دہ دہ پلیٹیں لگی ہوئی ہیں تو ٹوٹل یہ ہو جاتی ہیں جی چالیس پلیٹیں پانی کا پاور اور موٹر کون کتنی بڑی لگی ہوئی ہے یہ بھی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پانی اس میں کسے کترے پانی آ رہا ہے وہ بھی آپ دیکھئے اور یہ جو جی یہ سارا لگا ہوا ہے تھوم لیسن بولتے ہیں اس کو تو پہلے میں آپ کو پانی دکھاتا ہوں کتنا پانی ہے دوستو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیوویل جو سولر پر لگا ہوا ہے پہلے اس کا پانی چیک کر لیں پریشر کیتنا پانی ہے اس کا اور اس کے بعد جو آپ کو پلیٹے سے کھاتے ہیں کیسے کتنی پلیٹے لگی ہو اور کیا ان کا اسٹرم ہے پانی آپ نے دیکھ لیا تو ابھی یہ پلیٹیں چیک کر رہے ہیں کتنی لگی ہوئی ہیں یہاں پہ اور پانی کا پریشر بھی چیک کر لیں صرف یہ کی موٹر لگی ہوئی ہے ابھی تک یہاں پہ تو اس سے یہ پلیٹیں لگی ہوئی ہیں دس یہ پلیٹیں لگی ہوئی ہیں اور دس 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 یہ چالیس پلیٹیں لگی ہوئی ہیں تو باقی بھی اس کا سسٹم آپ کو دکھاتے ہیں یہ کنٹرول کیسے 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 کنٹر بور بھی کافی بڑا ہے یہ دیکھئے اس کے اندر جو ہے یہ بجلی والی موٹر لگائی ہوئے انہوں نے کبھی ضرورت پڑے جب رات کو دو اس کو چلا لیتے ہیں برنہ یہی والی جو ہے یہ سولر پر چال رہی ہے یہ والی موٹر چال رہی ہے یہی موٹر چال رہی ہے بلکی نہیں چال رہی ہے آپ نے دیکھا میں نے آپ کو سولر سسٹم دیکھایا کس طرح اس کا سسٹم میں کتنی پلیٹیں ہیں اور پانی کا پیشر کتنا چال رہا ہے اس کا تو یہ بہت ہی خوبصورت پروجیکٹ ہے تو وہ بائی سے بات کرواتا ہوں جن کو یہ پروجیکٹ ہے وہ اس کے بارے بھی چا کہتے ہیں کہ کتنی سہو لگتا ہے کیونکہ بیسے تو بہت کتا بیجلی ہوتی ہے نہیں ہوتی تو اس کے لیے آپ جب اتنی فصل ہوگائی ہوئی 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 ہوں تو پھر پانی نہ ہو تو مسئلہ بن جاتا ہے لیکن اس کی کوئی ڈینٹشن نہیں ہے دوب ہونی چاہیے اور پانی ان کا جو بہت ادا ہوتا ہے اور میں یہ اس کو ساپ کر کے مانے کو دیکھا ہوں بہت ہی مدے کا یہ چیز ہے تو اب یہ بائی موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ مطلب یہ جو رجیکٹ لگا ہے اس سے کتنی ان کو سہو لگتا ہے اس کے ساتھ ایک اور آپ کو بات شیئر کر دوں کہ اسی پانی کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہاں پر نیچے ڈیم بنایا ہوا ہے وہاں پر فش فارم بنایا ہوا ہے پانی کافی جمع کیا ہوا ہے صرف اسی پانی کے بدولت تو بائی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بائی جان چاہتے ہیں ٹھیک ہے اپنے بائی ہیں ہمارے عویس بائی ہیں جی تو انہی کا یہ سارا ڈیرہ بنایا ہوا تو ان سے آج آپ کی بات کرواتے ہیں تو کافی لوگ جانتے ہیں ان کو جو بائی جان آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ نے سولوے بسکتوں پر لگا ہے کتنا اٹھنا ہوگا یہاں پر ایک سال ہو گیا اور تقریباً چالیس پیٹیں اس کے اوکر لگی ہوئی تو یہ آپ روز سلاتے ہیں موٹر کو تو اسی سے آپ نے ڈیم بنایا ہوا ہے تو اگر کوئی یہ منصوبہ لگانا چاہتا ہے بندہ کوئی اب دے ہماری کو ویڈیو دے گا تو اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے آپ کی سال راتہ کر سکتا ہے وہ اگر کوئی بندہ بھی ہمارے علاقے کا اس طرح کا پروجیکٹ لگوانا چاہتا ہے اس کے بارے میں تو انفرمیشن جو آپ کو یہ دے سکتے ہیں چیجوان ایک فیش فارم جو اسی پانی کے اوپر ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جہا کے اس میں مچھلیں آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے اس فارم کی ایک ویڈیو دالی تھی آپ نے امید ہے کہ وہ ویڈیو دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کو دکھا دیں گے وہ فیش فارم کی طرح کا ہے ابھی ہم تھوڑا سا کھالیں بلکل دیسی ہیں انکام ہم نمکنے اون حافظ موسیقی 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 ایسی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے تین چار اسے ہیں ایک یہ حصہ اس کے علاوہ ایک وہ ہے اور اس سے آگے جو وہ سب سے بڑا حصہ اس کے آگے کی طرف ہے کیونکہ پہلے بھی ہم نے اس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ میں آپ نیچے لنک دے دوں گا تو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ اس کو دیکھ سکتے تھا ہم نے پہلے ہی جو وہ مچھلیاں بھی نکالی تھی ویڈیو کے اندر آپ کو دکھایا تھا کاوی دوستو نے وہ ویڈیو دیکھی تھی لیکن اگر کسی نے نہیں بھی دیکھی تو انشاءاللہ اس کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کروں گا وہاں پہ ایک ٹیو ویڈا لیکن یہاں پہ تین تین لگے ہوئے ہیں کیونکہ پانی کا پرہ بہت زیادہ آتا ہے اور درمیان میں روڈ ہے اس کے پائپ جو وہ مچھے ڈالے ہوئے ہیں اور یہ پانی جو ہے یہ پورے پیم کو جو ہے وہ بار رہے ہیں پانی سے پورا اس کا چکر لگوا جاتا ہوں اور یہ کتا ہے بائٹا یہ بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح کچھے بھی شہار ہیں یہ بھی کافی جو ہے وہ آتان کر رہا ہے وقت مجھے یہ بانداء ہے وہیں ایک بہت زیادہ ہیں یہ باندوں کے ساتھ باکی اٹیجمنٹ ہے جو ہے موسیقی شام کا ٹائم ہو چکا ہے تو اپنے گاؤں کے اوپر پہاڑیاں تھوڑی اپنے گار کے سائٹ پہ تھوڑی سی چیل قدمی کار رہے ہیں تھوڑا انجوائے کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں کیونکہ نیچے تو پھر اور حساب ہوتا ہے یہاں پہ آکے تھوڑا سا اور تھوڑا ڈیفرنٹ محول ہوتا ہے موسم بھی اور وردش بھی ہو جاتی ہے تھوڑی بہت تو یہاں سے میں آپ کو اپنے گاؤں کا محول دکھاتا ہوں یہاں سے ہمارا گاؤں کیا سا دیکھتا ہے تقریب بنا بھی شام ہو چکی ہے سورج بلکل غریب وہ غروب ہو چکا ہے تھوڑی تھوڑی سرخی ابھی باقی ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسرے کیمرے سے کیونکہ اس کیمرے سے آپ کو وہ اچھے طریقے سے نظر نہیں آئے گا تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گدارش کروں گا کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اس سے ہماری حساب ضائع ہوتی ہے اور جو بھی ہم ویڈیو نیکس ٹائم اپلوڈ کریں گے وہ آپ کے پاس انشاءاللہ پہلے تک پہلے سے پہنچائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی جو ہے نا اندیرا چھا رہا ہے ہمارے گاؤں کے اوپر کیونکہ یہ رات ہو چکی ہے اس کے علاوہ اس سائٹ پہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ اگر محول مطلب صاف ہو موسم تو وہاں پہ آپ کو جو منگلہ ڈیم آپ نے نام سنا ہوگا اس کا جو جیڑی کا سوالی سائٹ پہ جو روڈ ہے وہ یہاں سے نظر آتی ہے لیکن ابھی کافی جب وہ مطلع خراب ہے موسم صاف نہیں ہے جب موسم صاف ہوتا ہے تو یہاں سے ہمارے گاؤں سے وہ پوری روڈ نظر آتی ہے خالق آباد والی جیڑی کا سوالی آج محنت کی ہے ہم نے تو ابھی جو ہے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ہم یہ بندہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد لیکن یہ فون میں جوڑا وہ تھوڑا کام کر رہے ہیں کیونکہ دن کو ان کو ٹائم نہیں ملتا کام کر رہے ہوتا ہے مطلب تو ابھی یہ فون کے اندر کام کر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ہمیشہ دن بر کی مصرفیات سے بھی فارغ ہوکے تو یہ بھی موبائل یوز کر رہے ہیں اور ان کو بھی ابھی ٹائم ملا کیونکہ پورا دن کام کرتے ہیں تو ابھی یہ موبائل کے اندر تھوڑا کام کرنا ہوتا ہے میسی جو یہ رہے ہیں تو یہ بابا جی کشمیر کے نام سے یہ بابا جی کشمیر کے نام سے یہ بیٹھتے ہیں تو وہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور کشمیر چھترورل گروپ کے یہ باننگ روکن ہے انہوں نے فونڈر ہے تو یہ بھی بندہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ان کے پاس آئے اپنی حرزی لے کے کیونکہ کافی دو سا